بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پریس بورن میڈیا پاکستان تو دوستو جیسا کہ سور پہ والے پریس بورن کی کراندازی جو کہ سترہ فروری دوزار بیس کو پشاور میں ہوگی جس کا ڈرہ نمبر ٹوئنٹی نائن مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہے سور پہ والا پریس بورن جو کہ ایک سٹوڈنٹ ویل فیر پریس بورن ہوتا ہے یہ زیادہ تا سٹوڈنٹس کے لئے بنایا گیا جو زیادہ بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے اور چھوٹے پریس بورن کھرید سکے تاکہ ان کا بھی لکی ڈرہ میں شامل ہوگا انام نکل سکے اب سٹیٹ بینک کو پاکستان سے پریس بورن کھرید سکتے ہیں اور یہاں پہ نیشنل سیونگ کے ادارے سے پریس بورن کھرید سکتے ہیں اور انامی رقم بھی وہی سے وصول کر سکتے ہیں ادھر ورز آپ کو لوکل مارکٹ سے بھی مل جائیں گے لیکن آپ نے جب بھی قدیدو فروغت کرنی ہے تو سٹیٹ بینک سے ہی کرنی ہے اس کا ڈرہ نومبر ٹوئنٹی نائن پشاور میں کرانتازی ہوگی اس کے علاوہ ایک سال میں چار دفعہ ایک پریس بورن کی کرانتازی ہوتی ہے جیسا کہ سو والے پریس بورن کی ایک سال میں چار دفعہ ہوگی اسی طرح دو سو ساڑھے ساتھ سو پندہ سو اور جتنے بھی ہے ان سب مام کی ایک سال میں چار دفعہ کرانتازی ہوتی ہے تو سو والے پریس بورن کی اس سال کی کرانتازی نومبر ون جو کہ ڈرہ نومبر ٹوئنٹی نائن ہے سترہ فٹوئی دوزار بیس کو پیٹ کے دن پشاور میں ہوگی اس کے بعد سو والے کی دوسری کرانتازی تیس ڈرہ نومبر تیس پندرہ مائی دوزار بیس کو جمعے کے روز لاہور میں ہوگی سو والی ٹھئٹی ون نومبر ڈرہ سترہ دوزار بیس کو پیٹ کے دن کوئٹہ میں کرانتازی ہوگی اور چوتھے کرانتازی سو والی ڈرہ نومبر ٹھئٹی ٹو سولہ نومبر دوزار بیس پیٹ کے دن فیصلہ بار میں ہوگی تو یہ اس سال کی چاروں کرانتازی ہے جو کہ اس سال دوزار بیس میں ہوگی اس کے علاوہ سو والے پریس بورن پر ٹوٹل ہیں نامات و رقم کتنی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نام ہوتا ہے سو والا بڑا جو کہ سات لاکھر پر مالیت کا ہوتا ہے اس کے علاوہ تین پریس پریس ہوتے ہیں دو لاکھ مالیت کے اور یارہ سو نی ننوے نامات ہوتے ایک ہزار بیس والی مالیت کے تو ٹوٹل بارہ سو تین انامات نکلتے ہیں جس میں سے ایک سات لاکھ کا تین دو لاکھ والے اور یارہ سو نین نانوے ایک ہزار والی مالیت کے ہوتے ہیں تو سو والے پرائیز بونڈ کے نام لگنے کے چانسز ہیں تو دوستو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چانسز ہے سو کا پرائیز بونڈ یا ہمارے کوئی بھی پرائیز بونڈ کس طرح نکل سکتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مکمل سیریل پڑی ہو مکل ملک کے آپ کے پاس ایک کمپلیٹ بندل پڑھاؤ ایک سے لے کر سو تک کہ یہ کاپی پڑی ہو یا ایک سے لے کر ہزار تک کا بندل پڑھاؤ اس میں سے بہت ہوتے ہیں کہ آپ کا نمبر نکل آئے اگر آپ بہت زیادہ لکھی ہیں اور آپ کے پاس ایک بھی پرائیز بونڈ ہے تو وہ بھی نکل آتا ہے یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے لکھ پہ لیکن زیادہ ہوتی ہے کنڈیشن اگر آپ کے پاس کپی موجود ہے دوستو فائلر نون فائلر کو کتنا پرسنٹ ایج کٹ ہوگی پرائیز بونڈ نکلنے کے بعد تو فائلر کے پندہ پرسنٹ ایکس کٹتا ہے جبکہ نون فائلر کا ٹھرٹی پرسنٹ ایکس کٹتا ہے یہ میں نے مکمل چارٹ بنایا ہے جس میں فائلر نون فائلر کو پرائیز بونڈ نکلنے کے بعد کتنی اماؤنٹ ملے گی اگر آپ کا پہلا پرائیز بونڈ نکلا ہے سات لاکھ ارد مالیت کا تو فائلر ہونے کی صورت میں پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد پانچ لاکھ پچنوے ہزار پر ملے گے جبکہ نون فائلر ہونے کی صورت میں تیس پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد چار لاکھ نبے ہزار ملے گے اسی طرح اگر آپ کا دوسرا نام نکلا ہے دول لاکھ ارد مالیت کا تو فائلر ہونے کی صورت میں پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد ایک لاکھ ستر ہزار ملے گے نون فائلر ہونے کی صورت میں ایک لاکھ چالیس ہزار ملے گے اگر آپ کا تیسرا نام نکلا ہے ایک ہزار پر والی مالیت کا تو فائلر ہونے کی صورت میں آٹھ سو پچاسر پر ملے گے جبکہ نون فائلر ہونے کی صورت میں ساتھ سو روے ملے گے اور اس کے علاوہ جو آپ کا پرائز بونڈ ہوگا اس کی اماؤنٹ بھی آپ کو مل جائے گی پرائز بونڈ پہلے مل جاتے تھے سو والے تھائٹ پرائز بونڈ لیکن اب وہ بھی نہیں ملتے سٹیٹ بینک اپنے پاس کلیم کر کے رکھ لیتا ہے سو والے پرائز بونڈ کے نامی رقم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا پرائز بونڈ نکل رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سٹیٹ بینک کو پاکستان جانا ہے وہاں سے ایک فورم لے کر فل کرنا ہے اس فورم میں آپ نے تمام ڈیٹیل لکھنی ہے پرائز بونڈ کا بیشو ہوا تھا اور کس طرح میں وہ نکلا ہے وہ تمام چیزیں اس پر مینچن کرنی ہے اپنا ڈی کارڈ ساتھ لگانا ہے اور اپنا جو ہے پرائز بونڈ کے ایک کاپی نکلی کاپی لگانی اور ایک اصلی پرائز بونڈ ساتھ اٹیچ کرنا ہے دونوں کے پیچھے دو دو دستکت کر دینا اور وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے بینک مینیجر یا جو بھی کیشر ہوگا وہ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو آپ کی اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا آپ اس طرح سے آپ کو علیم کروا سکتے ہیں فورم فیل کرنا میں آپ کو سکھا دوں گا تو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگیا تو اسے لائک کرنا مت بولے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اور بیسٹ آف لکھ فور اللہ حافظ